اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عمر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیپل و پاکستان ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر احمد حسان صاحب جو کہ پاکستان کے مائناز انسٹیٹوٹ سے ڈی وی ایم کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں ڈی وی ایم کا پاکستان میں کیا سکوپ ہے اور کیا سٹوڈنٹس کے لیے جاب اپرچنیٹیز ہیں اس کا فی سٹرکچر کیا ہے اور میریٹ کیا ہے ہم جانتے ہیں احمد حسان صاحب سے اسلام علیکم سب سے پہلے آپ ہمیں اس کی بیسک جو ڈی وی ایم کی ڈی وی ایم ہوتا کیا ہماری آڈینس کو نہیں پتا یا آپ نے بتانے ہیں ڈی وی ایم اکثر لوگوں کو نہیں پتا اس کا فول فرم ہے اس کی ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن عام الفاظ میں اس کو ڈنگلوں کا ڈاکٹر کہتے ہیں اور اس کا جو کہ یہاں use ہوتی ہے جو عام روٹین کے اندر use ہوتی ہے ہمیں بتائیے گا کہ ڈی وی ایم ایمیشن کے لیے سٹونٹس کو کتنے معاقص درکار ہوتے ہیں مختلف انسٹیٹوٹس کے اندر مختلف میریٹ ہے مختلف انسٹیٹوٹس میں ٹیسٹ بھی لیا جاتے ہیں بچوں کے ساتھ اس کے بنا پر اگلیگیٹ بنتا ہے لیکن آج کل جو اس کا میریٹ جا رہا ہے وہ نائنٹی پلاس جا رہا ہے اور اس کی ہر انسٹیٹوٹ کے اندر گورنمنٹ کی بھی سیٹس ہیں اور پرائیویٹ سیٹس بھی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کے اندر ڈی وی ایم کی صرف تیرہ یونیورسٹی ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر ہیں اور اس کے بعد پرائیویٹ ایک یونیورسٹی ہے تو سیٹس کم اور مقابلہ زیادہ ہے اس وجہ سے اس کا میریٹ سیٹس کم اور مقابلہ سخت ہے جی یعنی اس پر پاکستان نے کوئی تو ہو جائے نہیں کہ سیٹس پر بڑھائیں یا بس اس چیز کے اوپر دواجو کرنی چاہیے تھی لیکن یہ چیز کافی لیٹ کا شکار رہی اور اس وجہ سے کافی ہی یہ شعبہ پیشے چلے گیا اس کی فی سٹرکچر کا بتائیے گا ہمیں فی سٹرکچر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے لیے پبلک سیکٹر کے اندر اس کی ٹھلٹی فائی پلس مائنس ہے ٹھلٹی فائیو کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آلماس نائنٹی نائنٹی فائیو کی رینج کے اندر جا رہا ہے آپ پورٹونٹیز بے انتہان qualification انسان جس چیز میں آپ کا interest ہے اس کے اندر پولٹری کی ایک بہت وائیڈ فیلد آپ پولٹری کے اندر کے اندر جا سکتے ہیں لیئر فارمنگ کے اندر جا سکتے ہیں لیئر فارمنگ کے اندر جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے بعد ڈیری سیکٹر کے اندر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر فارمنگ کے اندر Иڈسٹری کے اندر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندرپ دنپ largech Col – lå milce industry ایک سوال ہے کہ پاکستان دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا گدھوں کی بریڈ میں یا پروڈکشن میں ان کی تو اس کی کیا وجہ اس کا کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو کم ہونا چاہیے گدھوں کی پروڈکشن کی زیادہ ہونے چاہیے یہ تو آپ لاہوریوں کا شکریہ ادا کریں جنہا نے پہلے نمبر پہ آنے سے روک لیا ہے مرنہ آج پاکستان پہلے نمبر پہ ہوتا جو لاہور والا کو کیس تھا کہ یہ گدھے وغیرہ یا گوشت وغیرہ شکریہ ادا کریں آپ ان کا اس کی پروپر ایک کیا بیسیکلی ان کی جو ہائیڈ ہے وہ یوز ہوتی ہے جلیٹن کے اندر کلیجن فائبر ہوتا ہے اس کے اندر اس سے پھر میڈیسن بنتی ہے تو یہ میڈیسن کی وجہ سے اس کی فارمنگ کافی زیادہ انکریز ہوگی ہے دنیا کے اندر اور پاکستان میں بھی اس کے اوپر خاطر خوط وجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس سے میڈیسن سیکٹر کے اندر یوز کیا جا سکتا ہے اچھا یہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں عمومی طور پر وہ اتائیوں پر بڑا ریلائی کر رہے ہوتے ہیں نا یہاں کی عوام یہاں پر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کی اتنی ناللیج نہیں ہے جتنا وہ اتائیوں کی طرف جاتے ہیں اگموں کی طرف جاتے ہیں اس کو کیا جانتے ہیں اب یہ ٹھیک ہے یہ سر اثر آپ کی ویوکوفی اور آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے بچ جائیں لوگ پیسے بچانے کے لئے اتائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں حالانکہ کسی ڈاکٹر نے آپ سے کوئی ایکسرا چارج نہیں کر لینا بات فرق یہ ہے کہ میڈیسن کا فرق ہے اتائی نے آپ کو ایک ہی جو اس کو کورس پتا ہے کہ ایک انٹیپائٹک لگا دینے ایک سٹیرویڈ لگا دینے ایک ویٹامین لگا دینے لگا کے اور کام ختم بس ہو جائے گا خود ہی ٹھیک لیکن جو ڈاکٹر ہے اس نے پروپر چیک کرنا ہے کہ اس کو کون سی بیماری ہے اس بیماری کے حساب سے جونس سے اس کو دوائی سوٹ بیٹھتی ہے اس نے وہ لگانی ہے لیکن لوگ اس چیز کو فوکس نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے گا اور لوگ اور زیادہ انہی کی اتائیوں کی بنی ہوئی ہے ہکیم والے ٹوٹ کے اور پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے جانور نہیں ٹھیک ہوتے ہم نے ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا لوگ ان کو اتائیوں کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا لیکن ہمارا جانور نہیں ٹھیک ہوا تو یہ دو ان کو خود دیکھنا چاہیے دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ وہ جو علاج کراتے ہیں ان کا جانور کیوں جاتے ہیں وہ کیونکہ ان کا جانور ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی کیا بجا ہے ان کے پاس کوئی وہ ریپیڈ ٹھیک ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے آپ کو ہو جائے گا کیونکہ کورس وہ یوز کرتے ہیں جس کے اندر مطلب کہ پانچ چھے انجیکشن لگا دیا مختلف قسم کے کوئی تو اثر کر جائے گا تو اس وجہ سے کوئی کسی چیز کو پانچ چھے قسم کی دعائیاں مختلف لگا دی جائیں گی تو کوئی نہ کوئی تو اثر کر جائے گی لیکن جو مقصود دعائی ہے جس مقصود ڈیزیز کے لیے اگر وہ لگائی جائے تو اس کا اثر زیادہ جلدی اور زیادہ اچھا ہوئے گا اس شعبے سے پاکستان کو کیسے فائدہ پنجایا جا سکتا ہے اس شعبے کے اندر خاترخواہ گیپ ابھی موجود ہے اگر ہم دیکھیں ایکسپورٹ کے اندر دیکھ لیں تو پاکستان کیا کوئی مسلم کنٹری حلال میٹ کی ایکسپورٹ کے اندر پہلے دس میں سے بھی کسی نمبر پہ نہیں آتا آپ کہے نا کہ پہلے دس میں آتا ہو تو کوئی مسلم کنٹری وہاں پہ موجود نہیں پاکستان بھی فورٹین نمبر پہ حلال میٹ کی ایکسپورٹ کے اندر اور یہ ایک بہت زیادہ گیپ ہے جس کو ہم بریج کریں تو پاکستان کی ایکانومی کا جتنا کرائیسیز ہے میں تو کہتا ہوں سارا ہی ختم ہو سکتا ہے اگر ہم صرف اپنا بیف کی ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دی جائے اس کی بیف کی ڈیری فارمنگ کی جائے اور میٹ کو ایکسپورٹ لیول کے اوپر لے کے آیا جائے تو ہم اس کا جو ہماری مدلہ یہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے ریر کی ہڈی ثابت ہوئے گا یہ سیکٹر میں فارمرز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس شعبے کے اوپر بھی ذرا نظر رکھیں آپ لوگ کا جانور ہے یہی آپ کا سرمایہ ہے آپ نے یہی سے کمانا ہے اور یہی سے کھانا ہے اگر آپ ان کے 9 اوپر توجہ دیں گے جانوروں کو اوپر تو آپ لوگوں کا وہ ٹھیک ہوئے گا اس کی پرائس اچھی آئے گی آپ کو ایک بینری فٹ ہے اگر آپ اس کی میڈیسن کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو bipartisan ہے ایک جیس اگر آپ جو بھی Darrin پر لگا رہے ہیں وہ آپ کو bipartisan ہے جب آپ banner آپ کو millk کی شکل کے اندر آرہا ہے آپ کوeon میٹ کی شکل میں پیسوںوں کی شکل میں تو آرہا ہے تو وہ آپ کو بونس دے گا ہمیں اس چیز سے نہیں خذرانا چاہیے کہ آیا جناب یہ جانور ہے اس کے اوپر ہم اتنے پیسے کیوں لگائیں وہ بھی ایک جاندار چیز ہے اسی سے آپ کا گھر چل رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہر بندہ اس انڈسٹری سے لینک ہے تو ہمیں اس چیز سے پیسے لگانے چاہیے اس کی میڈیسن کے اوپر ان کا پروپر علاج کرانا چاہیے کسی ڈاکٹر سے کنسل کر کے اور سیکنڈلی ہمیں کافی ایسے میئر دیں جو لینے چاہیے جیسے کوئی بیمار جانور ہوتا ہے تو اس کو آپ باقیوں سے باندھ دیں جا کے اس کے بعد ہمیں جون سے اپنا انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کو پروپرلی سینٹائز کیا جائے ہمارا آپ کا جو بارہ ہے اس کو سینٹائز کیا جائے تاکہ بیماری کے کم سے کم چانسز ہوں بیماری پیدا بھی ہو رہی ہو تو فوری طور پر ختم ہو جائے ان کو جو ونڈا دیا جاتا ہے اس کو پروپر نمی نہ کہیں پہ پہنچے تاکہ کیونکہ انسٹرومنٹس ہوں ونڈا جو ان کی خوراک ہے فیڈ فیڈ کو کہیں نمی نہ پہنچے کیونکہ فیڈ خراب ہوئے گی سپورٹ پیدا ہوں گے پھر بیماری پیدا ہوئے گی ہمیں ان سب چیزوں کا انوائرمنٹ کا ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اب کسانوں کو یا ان دیہاد والوں نے رکھے ہوتے ہیں انیمز وغیرہ تو ان کو نہیں اس چیز کیا گئی ہے تو اس کے لئے بھی آویرنس کیمپ قائم ہونے چاہیے جی گورنمنٹ کو اس کے لئے بقاعدہ آویرنس کیمپ قائم کرنے چاہیے کہ کمپینز ہوں پورے پاکستان کے اندر آل آور کے ان چیزوں کی توجہ دی جائے ان چیزوں پر بڑا بڑا توجہ دی جائے تاکہ کیونکہ ان سے ہم نے فائدہ حاصل کر رہے ہیں آپ ایک چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں سے لازمی بات ہے کہ وہاں سے ہم نے گین کرنے کے لئے انویسٹ کر رہے ہیں آخر میں ہمارے جو سوچ رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس وغیرہ جو اس فیلڈ کو پرسیو کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم ایسی دینے چاہیں گے میں تو کہوں گا کہ لوگ آئیں اس فیلڈ سے آشناز ہوں اور یہ فیلڈ ایسی ہے کہ دیکھیں آپ کا جس سائٹ پر اتنے زیادہ سبجیکٹس ہیں کہ آپ جس سائٹ پر ڈیورسی فائی ہے فیلڈ بہت زیادہ کہ کہ کہیں پہ بھی جانا جائیں جس سائٹ پہ آپ کو شوق کسی کو پولٹری میں کسی کو برڈس کے اندر ہے کسی کو فش میں کسی کو ڈیڑی کے اندر ہے کسی کو مارکٹنگ کے اندر ہے مطلب اتنی زیادہ واسٹ فیلڈ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جا سکتے آپ کا جیدھر شوق ہے آپ اس سائیڈ پر موو کر سکتے ہیں اس کے اندر اور پاکستان کے اندر سکوپ بھی اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اچھے اس کے بارے میں ایک اینڈلی گائیڈ کیجئے گا کہ اکثر یہ ہے کیا بلکہ ہے پروپر یہ چیز ہے کہ باہر زیادہ سکوپ ہے اس چیز کا تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے اتنا سکوپا باہر لوگ اپنے جانوروں کو بھی ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے انسان ہیں وہ جانوروں کے ساتھ بھی انسانوں والا ہی روئیہ رکھتے ہیں وہ ہی پیار وہ ہی محبت وہ ہی بھی ہلکی سی چوٹ لگتے ہیں بلکہ سننے میں تو ہے کہ انسان سے زیادہ ہی پورٹس دیتے ہیں جانوروں کو اپنے کو اتنا ہونے سے یہی بات ہے ان کو جانوروں کے ساتھ اتنا لگاو ہے لیکن ہماری جو قوم ہے ابھی اس میں آہستہ ہستہ یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ انسانوں کے ساتھ جانوروں کا بھی خیال رکھا جائے یہ بھی ایک جاندار چیز ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا آپ لوگوں کو دیکھنے جائے کہ اس کو کوئی پتھر نہ مارے لیکن ہمارے ابھی اس چیز کو آہستہ ہستہ ہو جاگر ہو رہی ہے یہ چیز اور باہر اس چیز کو بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ خیال جانوروں کی میڈیسن کے اوپر بغیر اثر تو بقاعدہ ہسپیٹرز بہت ہوتے ہیں لیکن اندر پاکستان میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں سی وی ایکس گورنمنٹ نے بنائے ہو ہیں لیکن ان کے اندر ابھی فعال تو وہ پوری طرح ہیں لیکن اس طرح کام نہیں ہے آپ کہیں کہ لوگ کیونکہ آتائیوں کی طرف زیادہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی تک اتنا نہیں ہے لیکن آپ ساؤس پنجاب والی سائٹ پر چل جائیں ادھر اس فیلڈ کے ساتھ لوگ جو وابست ہیں وہ ماشاءاللہ سے مالی طور پر بھی بہت مضبوط ہو چکے ہیں اور اس سے اچھا سرمایہ کمار رہے ہیں تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر احمد حسان صاحب آئی ہوپ کہ جن جن کے منٹ میں جو جو سوال لاتھے اس انٹرویو سے کلیر ہو چکے ہوں گے باقی اگر اور بھی کوئی سوالات ہوئے اس فیلڈ کے لحاظ سے اس ڈگری کے حوالے سے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے نیچے بتا سکتے ہیں ہم احمد حسان صاحب سے آپ کو پوچھو بتا دیں گے آگے تو ملتے ہیں آپ نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں